دان منتری نرین رمودی آج دو دن کے جمہو کشمیر دورے بردائیں گے ساتھی پندرہ سو کروڑ روپے سے زیادہ کلابے فالی چورات کی پرمکت بکاس پریوجناوں کا شلانیا سورب بھاچن کریں گے موڈی جو ہے وہ کشمیر پہنچ گئے اور وہ کشمیر اچھے بلے پیسے لے کے جا رہے ہیں فنڈز لے کے جا رہے ہیں موڈیوں کے یوٹیوب پر اور مختلف جگہوں پر ویڈیوز جو ہیں وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھئے وہاں پر ہندوستان کا نعرہ لگ گیا مزفرابان میں یہ ہو گیا وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ بھارت کا نعرہ لگا دیا لیکن کوئی صدر وزیراعظم جو ہے وہ نون مسلم نہیں بن سکتا ہے ڈرتے ہیں ہم کہ کہیں کوئی کوئی کونسٹویشن نہ بدل دیں کہیں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اسلامی ریاست ہے تو یہاں وہ نون مسلم کا ہونے نہیں بنتا اسلامی ریاست میں کونسا کام اسلامی ہو رہا ہے کوئی ایک کام بھی بتا دیں بروکریسی سے لے کے تو اسلام کو تو مسیوز کر رہے ہیں نا ہم لوگ پاکستان کے وزیراعظم مزفراباد جائیں گے اور مزفراباد جا کر وہ کروڑوں پندرہ سو کروڑ چلیں چھوڑیں وہ آٹھ دس کروڑ کے پروجیکٹس انانونس کریں گے اگر آپ کے پیسے میں دس سر پہ ننا ہوں پندرہ ہو گئے تو آپ کو تندور والا روٹی نہیں دے گا ٹھیک ہے ایسی بات ہے پھلہ انہی تیلہ تک کر دی پھرے ملائی ہے میاں نواز شیف نے شہید بین ازیر بٹو کے بارے میں کہا تھا آج انہی کے بھائی ہیں پرائیم منسٹر وہ جگہ جگہ جا کے بیٹ میں آنگ رہے ہیں کیا کریں گے تو زاری بات اللہ مالا کہ کوئی چیز نہیں ہوگی آپ کے پاس تو آپ گھر کے برتن جو ہے شیعہ وہ ہی بیچیں گے نا کشمیر ہمارا ٹوٹ آنگ ہے وہ ٹوٹ ہی رہے گا آنگ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے تو کس کی وجہ سے ہوا وہ لیکن دیکھیں وہ ٹوٹ آنگ انہوں نے ثابت کر دیا پوری دنیا کو بتا دیا کہ بھائی یہ لو یہ ہم نے کیا اب پاکستان نے اس کا کیا کرنے یہ بلکہ ضرور بنے ہیں وہ پرائیم منسٹر میں نے کب کہا ہے نہیں بنے ہیں لیکن یہ سمجھ لے کہ لنگڑا پرائیم منسٹر ہے وہ کیسے پہلے تو دوڑتا تھا یہ اب یہ اٹھ بھی نہیں سکے گا نمسکار دوستو ہو جہین پردان مندی نرین موڈی نے لوگ سبا چناؤں میں جمہو کشمیر کے لوگوں کے بھاگی دھاری کے لیے انہیں دھنیواد کیا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں اب واسطوں میں سوویدھان لاغو ہوا ہے دھارہ تین سو ستر کی دیوار ڈھے گئی ہے اور سوویدھان کا فل جمہو کشمیر کو ملا ہے پردان مندی نرین موڈی نے گروہ وار کو جمہو کشمیر کے کرشی اور سممند چھتروں کی اٹھارہ سو کروڑ روپے کی پریوجنائوں کا سبھارم کیا ہے اس افسر پر پی اے موڈی نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں جل ویدھان سبہ چناؤں ہوں گے اور پور راجع کا درجہ ملے گا اس کے ساتھ ہی پی اے موڈی نے جمہو کشمیر میں ہنسہ فیلانے والے آتنکیوں کو چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ جمہو کشمیر کے دشمنوں کو شبک سکھانے میں کوئی کشر نہیں چھوڑیں گے وہی دوسری طرف پاک اوکیپائٹ کشمیر کو لے کر پاک میڈیا پھر سے رونے لگا اور بولنے لگا کہ ایک طرف ہم پیوکے کی بجلے چورا رہے ہیں اسی لئے آج ہمارے کشمیر میں بھارت یہ فلیگ لہرہا رہے ہیں آج پاکستان کا حصہ کوئی بن کر نہیں رہنا چاہتا وہی بھارت کشمیر کے لئے پوری دنیا بھر سے انویسٹمنٹ لا رہا ہے آج پاکستان خود کے لئے دنیا بھر سے انویسٹمنٹ نہیں لا پا رہا ہے ہم پیوکے کے لئے کہا سے لے کے آئیں گے وہ وقت دور نہیں جب بھارت میں خود پیوکے مل جائے گا موڈی جو ہے وہ کشمیر پہنچ گئے اور وہ کشمیر اچھے بھلے پیسے لے کے جا رہے ہیں فنڈز لے کے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں وہاں عمداللہ جی پاکستان میں لیکن کوئی صدر وزیراعظم جو ہے وہ نون مسلم نہیں بن سکتا ڈرتے ہیں ہم کہ کہیں کوئی کوہ کانسٹیشن نہ بہتدل دیں کہیں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اسلامی ریاست ہے تو یہاں آئے نون مسلم کا ہونے نہیں بنتا اسلامی ریاست میں کونسا کام اسلامی کو ہو رہا ہے کوئی ایک کام بھی بتا دے بروکریسی سے لے کے تو اسلام کو تو مسیوس کر رہے ہیں نا ہم لوگ اسلام کا مسیوس کیا جا رہا ہے سچی بات ہے اسلام کا مسیوس کیا جا رہا ہے نہ لیڈر بھی جس طرح کہ میں کیا باتیں بتاؤں آپ کو بتاؤں شرم آتی ہے اور جس سے کہتے ہیں نا اپنے گھر گئی چیزیں سامنے لے کے آنا کسی کے پولیٹیشن کو دیکھیں جھوٹ جس طریقے سے حکومت میں آتے ہیں بیوروکریٹ دیکھیں ایک بیوروکریٹ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہر ملک دوسری دنیا میں اپنا جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں پیسے لے کے جا رہے ہیں چوری چکاری پولیس کو دیکھ لیں کیا یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے ایک طرف آپ دیکھیں تو نریندرہ موڈی جو ہیں وہ کشمیر پہنچتے ہیں میرا خیال ہے کہ پرائیمیشن نریندرہ موڈی اور ان کی پارٹی نے ایک چیز کو محسوس کیا کہ لاس ٹائم جب انہوں نے 370 and 35ے کو ریووک کیا تو اس کے بعد انہوں نے اگنور کر دیا کشمیر کو وہاں پہ گئے ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ الیکشنز کچھ اٹھ سا پہلے گئے کسانوں کے لیے کچھ ساٹھے چھ سو ملین ڈالر کا پیکج لے کے بڑے پیمانے پر لے کے ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی وہ جنابی یوتھ کو امپاور کرنے کے پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں ابھی وہ کہہ رہے جی ہم نے جمعہ کشمیر کو ٹرانس فارم کرنا ہے ٹھیک ہے جی شہرہ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر جو ہے وہاں پہ یہ ایک ایونٹ ہونا ہے سری نگر کے اندر اور سننے میں آ رہا ہے کہ ملٹی ڈیویلمنٹ پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں آہ ایک کلچر میں بہت سارے اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں اب ہوا یہ سیمپل سی بات تھی آہ آہ ایک جسے کہیں گے نا آہ جو اگر ہم دیکھیں لیٹس ہے اس چیز کو تھوڑا کیرفل ہی دیکھیں تو نردنا موڈی صاحب کشمیر گئے ہی نہیں انہوں نے کشمیریوں کو لیفٹ نہیں کرائے تھری سیونٹی تھٹی فائیوے کے بعد پھر کیا ہوا الیکشن بھی اس طرح نہیں گئے لڑنے اپنے کینڈیٹس نے فیلڈ کی اور سارا ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہاں جانا ضروری ہے you have to win hearts and minds لیکن نردنا موڈی کے پاس اتنا کچھ ہے کشمیریوں کو دینے کو یاد رکھیں اور ایک طرف پاکستان میں کشمیر میں آپ دیکھیں معاملات اس طرح ہیں کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو empowering youth and transforming جمہو اور کشمیر جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بتائیں کہ ہم کے progress کتنی ہوگی young جو achievers ہیں ان کو ملیں گے وہاں پہ جو کوئی بہت سارے stalls ہیں ان کو visit کریں گے جو جمہو اور کشمیر کے young achievers کو discuss ملیں گے ان کے ساتھ اور کوئی ایٹی فور major development projects ہیں جو کوئی پندرہ سو انڈین کروڑ روپے کے project ہیں ان کے اوپر جو inaugurate کریں گے اور بہت کچھ ہوگا پھر جسے وہ کہتے ہیں جسے وہ کہیں گے کہ long roads ہیں ان کا فتاہ کریں گے industrial سٹیٹ کا چھے گورنمنٹ ڈگری کالجز بھی فتاہ کریں گے کی وہاں پہ ضرورت ہے کیونکہ آپ دیکھیں عربی بھی باسا لگا رہے ہیں میڈلیز کے اندر اور عربیوں کو ایک چیز کی سمجھ ہے کہ اگر اب دیکھیں نا تعلقات تو پاکستان کے بھی بڑے اچھے ہیں عربیوں کے ساتھ لیکن عربی وہاں پہ investment نہیں کریں گے تو کیا پاکستان کے وزیر عربی اعظم مزفر آباد جائیں گے اور مزفر آباد جا کر وہ کروڑوں پندرہ سو کروڑ چلیں چھوڑیں وہ آٹھ دس کروڑ کے پروجیکٹس کریں گے اور کیا وہ کشمیر کے لوگوں کے لیے وہاں پر خاص طور پر جو ان کی demand ہے بجلی کی سستی بجلی کی وہ پوری کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے کتنے کتنے عرب کا ان کو package دے دیا لیکن دیکھیں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جب مزفر آباد کے لوگ وہاں کے لوگ demand کرتے ہیں تو گولیاں چل جاتی ہیں اور وہاں پر آپ دیکھئے سرحت پار وہاں کے وزیر اعظم اس وقت وہاں پر جا رہے ہیں جب ابھی پلگرمز بس کا واقعہ ہوا ہے ایک یہ بھی انگل اس کا اس کے اوپر میں بعد میں آتی ہوں تو وہاں کے وزیر اعظم جا کر تو وہاں کی یوت کے لیے کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کریں اب دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیا چاہیے لوگوں کو تو چاہیے ہوتے ہیں اپنی بیسک نیرز کو پورا کرنے کے لیے پیسہ ان کو وقت پر سیلری مل جائے ان کو سستہ آٹا مل جائے ان کو سستی بجلی ملے ان کے گھر کی جو ان کے بچوں کی سہولیات ہیں ان کو ایڈوکیشن ملے یونیورسٹی ملے کالیج ملے اچھی تعلیم ملے ان کے یوٹیوب پر اور مختلف جگہوں پر ویڈیوز جو ہیں وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھئے وہاں پر ہندوستان کا نعرہ لگ گیا مزفرہ باد میں یہ ہو گیا وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ بھارت کا نعرہ لگا دیا تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی اس سے پہلے اور بڑے لوگ بھی پکڑے گئے اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ جو احمد فرہاد پوئٹ ہیں وہ کتنا عرصہ ان کو اندر غائب رہے ہیں مسنگ رہے ہیں لا پتہ رہے ہیں تو کیا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ کی کہنا تو بات یہ ہے کہنے کی کہ آپ یہ تو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے سٹرنٹھن کرنا ہے آپ نے اپنے لوگوں کو دینا ہے یا نہیں دینا اور اگر دینا ہے تو پھر کس طریقے سے دینا ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے تو جس کے ساتھ جیسے سلوک ہوگا نا وہ ویسے ہی جواب دے گا اب انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لے لیا یہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے انہوں نے اصل میں یہ بتایا ہے سری نرگر کے لوگوں کو جمعین کشمیر کے لوگوں کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا